ہیلو گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسیڈ علی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرائیس اپ ڈیٹس کے بارہ میں بٹکوین کی پرائیس کے بارے میں نیو کوئن کے بارے میں اور رپل کوئن کے بارے میں اور ساتھی کارڈانو کوئن کے بارے میں ان کی ایمپورٹڈ اپ ڈیٹس کے بارے میں ان کی پرائیسیز شورٹرم کے لیے کہاں تک جانے کی مطوکو ہے ہے ہمیں کہاں پہ سٹاپ لوس لگانا چاہیے اس سارے ویڈیو میں میں یہ اپ ڈیٹ آپ کو دینے والا ہوں اگر آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھی ہوگی میری جو میں نے پانچ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شورٹم میں آپ کون کون سے کوئن کر سکتے ہیں بائے اور لانگ ٹرم کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنای تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کے میں پہلے بات کرتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شورٹم میں آپ انٹالوجی کوئن کو بائے کر سکتے ہو اور آج دیکھ سکتے ہیں کہ انٹالوجی کوئن کی جو پرائس ہے وہ ٹرپل زیرو سکس ٹو جا رہی ہے اور جب میں نے اس کو بتایا تھا تب پانچ دن پہلے اس کی پرائس ہی ٹرپل زیرو فور ٹو مور دین سیونٹی فائی پرسنٹ ہوفلی آپ کو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اور سے دیکھا ہوگا اور اس پہ عمل کیا ہوگا تو آپ نے مور دین سیونٹی فائی پرسنٹ اس میں سے پروفٹ ٹیک کر لیا ہوگا ویڈین فائیو ڈیز میں اور نیو کی بات کر لیں نیو بھی اچھا خاصا گین دیکھ گیا ہے اس دن جب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا ارجن میں نے ویڈیو اپلوڈ کی دی کیونکہ مجھے چل رہا تھا پتہ انیلسیز دے کے کہ کس میں شورٹم ٹریڈنگ آج کل ہو سکتے کیونکہ مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہی تھی سب سے زیادہ امپورٹن ہوتا ہے جب مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہی اسے پروفٹ کیسے لیا جائے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اکسپلین کیا تھا نیو اگر آپ نے کیا ہو تو اس دن فورٹی تھری ڈالر مجھے یاد ہے بھی بھی پرائس چل رہی تھی اور آج اس کی جو پرائس ہے کل اس کی پرائس جو گئی تھی وہ مور دین ففٹی فور ڈالر تک اس کی پرائس گئی تھی ہوفلی آپ نے اس میں سے بھی اچھا خاصا پروفٹ ٹرین کیا ہوگا ایتھریم کلاسی کی بات کریں ہمیشہ جب میں آپ کو یہ سجاست کرتا ہوں کہ جب ڈان ٹرینڈ میں پروفٹ کمانا اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنے اپنے بی ٹی سی کو بچانا ہوتا ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو کم نہ رہا جیسے ابھی آپ دیکھنے آپ کا پورٹ فولیو کسی کا ہاف رہا ہوگا کسی کا ون دھرڈ رہ چکا ہوگا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو بتائیں ایتھریم کلاسی کا میں نے بتایا تھا اب اس میں آپ نے ٹریڈنگ کی ہوگی تو آپ کو کوئی بھی لاس نہیں ہوا گا ہوا ہوگا بلکہ آپ کو پروفٹ ہوا ہوگا فائف سے ٹین پرسنٹ تک ایتھریم کلاسی اس ویڈیو کی بات کر لیں میں نے آپ کو لونر کوئن کے بارے میں بتایا تھا اس سے ہی نیکس یا ٹو ڈیس کے بعد لونر کوئن بھی ففٹی پرسنٹ اپ گیا تھا اور اس میں بھی اچھا خاصا پروفٹ آپ لے سکتے تھے میں نے آپ کو یہ اس ویڈیو جو کوئن ففٹی ایکس یا ہنڈرڈ ایکس ہوتے ہیں وہ خود با خود نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس سے کیسے کوئن کو ڈبل یا ٹرپل ایکس کیا جاتا ہے اسے کتنا ڈبل مطلب جتنا بھی آپ اغضافہ لے سکتے ہیں وہ پڑے پڑے نہیں ہوتا ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے ففٹی ایکس کیا جاتا ہے ہنڈرڈ ایکس کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سار ایکسپلین کیا تھا اگر آپ نے دیکھی ہوگی لونر کوئن میں اگر آپ نے انیویس کیا تھا تو آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ملا ہوگا ابھی بات کر لیتے ہیں کہ میں نے ہیچ بی پی کوئن کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ اس میں شورٹرم لانگ ٹرم ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو دے یہ میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں جو میں نے ویڈین سیون ڈیس کے اندر ویڈیوز بنائی ادروائز میں آپ کو پولی مہت کی اگزامپل دے سکتا ہوں اچھا خاصا پروفٹ اس میں سے نکلا ہے آپ کو میں ورڈ کی اگزامپل دے سکتا ہوں بہت اچھا پروفٹ یہ کما کے گیا ہے ابھی یہ ساری ویڈین ٹو آ تھری ویڈیوز کے اندر گئی ہیں ویڈیوز وی پاور کی بات کر لیں اس نے اچھا خاصا پروفٹ آپ کو کما کے دیا ہے الیکٹرانیم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس میں بائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سیاہ کوئن کے بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے اور ابھی ریسنٹلی بیٹکوئن گولڈ بھی ایک دم سے پمپ ہو کے نیچے آیا ہے یہی ویڈیوز ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آپ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو جو لیٹس انفرمیشن وہ مل سکیں ہیچ پی پی کی بات میں کہا رہا تھا جس دن میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنایا پرائیس دیکھ سکتے ہیں اس دن کی اور آج کی پرائیس دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی کم چل رہی ہے اس کی پرائیس مائنس میں اس کا جو ریسنٹلی اب گیا تھا پرائیس وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹی آئی مین کے ففٹی سے بھی اوپر گیا تھا اور جب میں نے آپ کو بتایا تھا تب اس کی پرائیس زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ٹو فور چل رہی تھی اور اس میں سے ہنڈر پرسن آپ کا پروفٹ ہونا چاہیے اگر آپ اس میں انویس کیا تھا تو گائز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میں چینل اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو جو ریسنٹلی میں نے ڈیمو دکھایا ہے وہ آپ مس نہ کر سکیں اپنا پروفٹ ابھی میں امپورٹنٹ اپ ڈیٹ کی طرف آتا ہوں بیٹکوئن کی طرف کہ بیٹکوئن میں آپ کو ابھی کیسے ٹریڈ کرنا چاہیے بیٹکوئن کے میں نے یہ ابھی سیون ڈی کا چارٹ کھولا ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ چارٹ کو میں سمجھتا ضرور ہوں چارٹ کو دیکھے کہ پرائسیز کہاں تک یہ جا سکتی ہے اور نیچے آ سکتی ہے کیا مطلب اس کا جو ٹیکنیکل انیلسیز ہے وہ کر کے میں آپ کو لیکن جب میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو میں چارٹ کا یوز بہت کم کرتا ہوں تاکہ ایزی وی میں آپ کو ایکسپلین کر پاؤں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون ویک اگو اس کی جو پرائس تھی بیٹ کوئن کی وہ تھی سیون تھاؤزن تھری ہنڈر فیفٹی ایٹ یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے اسی سے پرائس نیچے آیا ہے اور ابھی جو اس کی کرنٹ پرائس چل رہی ہے وہ چل رہی ہے سکس ہنڈر سکس ہاؤزن سیون ہنڈر کے راؤنڈ آباؤٹ اس کی پرائس چل رہی ہے بیٹ کوئن کی ابھی اگر یہ ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے ایک جسے کہتا ہے ریسسٹنٹ لیول پہ ایبل کو تور دیتا ہے سکس ہنڈر سکس ہاؤزن فائف ہنڈر کے نیچے آ جاتا ہے تو یہ ڈائریکٹ جائے گا سکس ہاؤزن پہ ڈاؤن ٹرینڈ میں بات کو گور کیجئے گا اگر یہ پینسٹ سو ڈالر کے نیچے آیا تو یہ جائے گا چھ ہزار ڈالر پہ ابھی یہ کرٹیکل پوائنٹ پہ ہے ابھی یہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سے اگر یہ نیچے آتا ہے لیکن میں آپ کو شور شور بتا رہا ہوں کہ اگر سکس ٹی فائف سے نیچے آتا ہے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں جائے گا انٹل کے بہت بڑی کوئی نیوز نہ آ جائے تو اوپر اٹھ جائے گا ادھر وائز یہ نیچے جائے گا سکس ہاؤزن تک اگر اس میں پھر بیٹ میوز آئی تو یہ فاؤزن فور ہنڈر کے قریب بھی جا سکتا ہے بیٹکوئن بتانے کا مقصد آپ کو پریشان یا وری کرنا نہیں ہے آپ کو لوس سے بچانا ہے اور ہاں اگر یہ ون ویک اگو جیسے اس کی پرائسی سیون تھوزن فور ہنڈر کے رونڈ بورڈ جو ابھی میں نے آپ کو چارج میں دکھایا ہے اگر یہ اس ریسسٹن لیول کو توڑ جاتا ہے تب یہ جائے گا ایٹھ تھوزن اور نیکس جو سپورٹ لیول اگر ہوگا وہ ہوگا ایٹھ تھوزن سیون ہنڈر کے رونڈ بورڈ ستاسی سو سے یہ اگر اوپر گیا پانچ سو گیرہ ہزار پانچ سو کے بعد بارہ ہزار پانچ سو اس کے بعد یہ پندرہ ہزار تک جا سکتا ہے یہ میں نے آپ کو اوپر کے لیول بھی بتائیں نیچے کی لیول بھی بتائیں لیکن اس کے جو زیادہ تر چانسز لگ رہے ہیں کیونکہ مارکٹ میں تھوڑا سا والیوم آتا ہے وہ ساتھ ہی نیکس دے وہ غائب ہو جاتا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ مارکٹ شاید نیچے جائے زیادہ سیونٹی پٹسن چانسز ہیں مارکٹ نیچے جانے کے اگر بہت اچھی نیوز آ گئی تو مارکٹ جو میں نے آپ کو ابھی لیولز بتائیں ہیں یہ ان لیولز کے تھرو آپ ذہن میں رکھے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں کہاں کہاں پہ جا کے یہ مارکٹ رکے گا آپ اس میں سے پروفٹ ٹیک کر سکتے ہیں اور پروفٹ نقصان سے بچنے کے لیے اسے ڈونٹ اینڈ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلا ڈونٹ اینڈ ہو سکتا ہے سکسٹی فائیو ہنڈرڈ کے راؤنڈ بارڈ پھر سکس تھوزن پھر فائف تھوزن فور ہنڈرڈ کے راؤنڈ بارڈ یہ جا سکتا ہے بیٹکوین کے پرائس ویڈن ون ویک میں یہ کہہ سکتا ہوں کارڈانو کی بات کر لیتے ہیں کارڈانو اگر نیچے آیا تو یہ آئے گا ابھی تو بائی سو ترونجہ ستوشی پہ چل رہا ہے اگر نیچے ہے تو یہ سترہ سو ستوشی تک آ سکتا ہے اور بائنگ اور اپرچنیٹی ہو سکتا ہے لیکن اس کو میں ابھی سے ہی تھوڑا تھوڑا جیسے پرائس نیچے جاتا ہے تھوڑے تھوڑے بائی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے مور دن ایٹی پرسنٹ لگ رہا ہے کہ ویڈن ون ویک یا ٹو ویک کے اندر اندر اس میں بھول ران آنے والا ہے کیونکہ اس کی بہت اچھی نیوز آ رہی ہیں کون مارکٹ کلینڈر پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا کچھ ٹیس نیٹ بھی آ رہا ہے تو موسٹلی اس کی جو پرائسیز ہیں وہ زیادہ تر اوپر جانے کے چانسیز ہیں اگر یہ چوبیس سو ساڑھے چوبیس سو ستوشی سے اوپر گیا تو یہ ڈائریکٹ چلنگ مارے گا تھری ہنڈر ستوشی تھری تھوزن ستوشی پہ اور اس کو بھی اگر اس نے پار کر لیا ریسسٹنٹ لیول کو بھولز نے آگے لے گئی پرائس کو تو یہ چونتی سو ستوشی پہ جائے گا اور اس کے آگے چار ہزار ستوشی تک یہ جا سکتا ہے یا آپ کو میں سارے شورٹم بتا رہا ہوں اس میں سے آپ پروفل لے سکتا اگر نیچے آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے پرائس رکے گا سترہ سو ستوشی تک یہ کارڈانو ہے کارڈانو پہ ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری جو موسٹلی انویسمنٹ ہے پرسنلی اگر بات کروں تو نیو اور کارڈانو میں میری موسٹلی انویسمنٹ ہے اس ٹائم کیونکہ مجھے لگ رہا ہے ابھی نیو کا ٹائم بھی اٹھنے کا ہے ابھی بول اوپر اس کا لے کے جانا چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں اس کی میں ابھی بات کرتا ہوں لیکن کارڈانو کی ابھی میں فنش کا لیتا ہوں نیچے آیا ہے تو ستارہ سو ستوشی سے نیچے آنے کے کوئی چانسس نہیں ہیں اوپر گیا چوبی سو ستوشی سے اگر اوپر گیا سمجھ لیں بولرن سٹارٹ ہو گیا ہے اور یہ تری تازن ساڑھے تین ہزار و چار ہزار تک یہ پہنچنے کے متوقع ہو ہے آپ اس میں سے پروفٹ لیں نیچے آیا پھر بائی کر لیں پھر پروفٹ لیں اس طرح آپ اس میں اچھا خاصہ پروفٹ کر سکتے ہو اور ریپل کی بات کر لیتے ہیں ریپل کی میری جو ویکلی پریڈکشن وہ وہی ہے جو پہلے تھی ریپل ابھی یہ کہہ سکتے ہیں بہت ہی کریٹیکل پوائنٹ پہ ہے اگر یہ نیچے آیا تو یہ 34 ستوشی تک یہ آئے گا نیچے ابھی فیلحال اور اگر اس کو بھی اس نے توڑ دیا تو یہ اپنے جو پرانا جو اس کا سپورٹ لیول تھا 25 ستوشی سوری 25 سنٹ تک یہ آ سکتا ہے اور ابھی یہ 48 ہے 48 سے نیچے جائے گا 35 سنٹ تک اور اس کے نیچے گیا گیا تو 25 سنٹ تک تو وہاں پہ جا گیا پرائیس روکے گا ہاں اگر یہ نیچے اوپر اپٹرینٹ کی بات کرتے ہیں اگر یہ 60 سنٹ سے اوپر جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بول رن سٹارٹ ہو گیا ہے اور جیسے ہی اس میں پمپ آئے آپ اس میں پروفل لیں اور نکل جائیں ابھی میں ریپل میں ٹریڈنگ کرنے کے لیے جیسے میں نے دو تین دن پہلے ویڈیو بنائی ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا ریپل میں میں ٹریڈنگ نہیں کر رہا ہوں آپ کو بھی یہ سجیسٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا کریٹیکل جس میں زیادہ لوس کے چانس ہو اس میں ہم آنے ہی نہیں چاہتے 1563 کوئن ہے آپ اسی کوئن میں کیوں جائیں جس میں آپ کا لوس ہو سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے اس میں انویسٹ کر دیا اور تھوڑا سا نقصان میں جا رہے ہیں تو نوڈوٹ آگے دو تین ویک کے اندر اندر ہی بول رن آئے گا اور آپ کا جو پروفٹ ہے وہ نکل جائے گا آپ اس کو لوس میں سیل نہ کریں ہاں نیو ٹریڈ آپ اس میں اوپن نہ کریں ابھی ریپل میں اوپر گیا تو اگر 60 سنٹ سے اوپر جاتا ہے تو بول رن سٹارٹ ہو سکتا ہے 55 سے 60 سنٹ کے رونڈ آباؤٹ نیچے آئے تو 35 سنٹ اور اس سے نیچے آئے تو 25 سنٹ تک آ جائے گا 25 سنٹ کا مطلب ہے اس سے پرائس ہاف رہ جائے گی نیو کی بات کر لیتا ہوں نیو ابھی اچھی پرائس پر چل رہا ہے 50 ڈالر پر میں نے اس کی بائنگ دی تھی آپ کو ویڈیو میں 44 ڈالر کے رونڈ آباؤٹ اور یہ گیا ہے 55 ڈالر کے رونڈ آباؤٹ تو ابھی آپ اس میں بائی کر سکتے ہیں 75 سنٹ سٹوشی میں ابھی اس کی پرائس ہے 754 143 اس کے لیے ابھی پرائس چل رہی ہے سٹوشی میں ہاں اگر یہ آتا ہے 71 یا 72 کے رونڈ آباؤٹ تو آپ اس میں بائی کر لیں نیچے آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا بائی کر لیں اور اس کو بھی آپ دو یا تین ویکس کے لیے ہاں میں آپ کو ایک باز ضرور کروں گا کوئن مارکٹ کلنڈر پر جائیں آپ ٹھیک اس پہ جا کے آپ نیو لکھیں اور دیکھیں کہ اس کے آنے والے ایونڈ کیا ہیں میٹ اپ جو ہے نا اس کے ساتھ یہ آٹھ میٹ اپ آ رہے ہیں اس ہی منت میں ابھی آج ٹین اپریل ہو گئی ہے اور ان بیس دنوں میں ساتھ یا آٹھ میٹ اپس ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کانٹریز میں میٹ اپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ اپنا کوئن ہے وہ انٹرڈیوز کرواتے ہیں اور سم ہاؤ پوسیبیلیٹی دیتے ہیں کہ اس کی جو مارکٹ ہے پرائس یہاں تک آ سکتی ہے اگر آپ اس میں انویسمنٹ کریں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کوئن میں انویس کر دیں وہ آپ کی بات اگر مان لیتا ہے تو اویزلی اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے کوئن کی جو دیمانڈ میں ٹھیک ہے اور یہ جب بڑے بڑے میٹ اپس کر رہے ہیں ساتھی آٹھ میٹ اپس ڈیفرنٹ کنٹی میں کر رہے ہیں اویزلی ان کو لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو فولو کر رہے ہیں وہ سارے بزنس من ہوتے ہیں ان میں وہ اچھے خاصے ہوئے ایسے نہیں دس پندرہ بیس پچیس یا ہنڈرڈ نیو بائی کرتے ہیں وہ پھر تھوزنز میں نیو بائی کرتے ہیں اور اس میں پرائسیز مجھے لگتا ہے کہ اسی منت میں اچھا خاصا سپائک اپ دیکھنوں کو مل سکتا ہے سیفس کوئن آپ ان میں بائی کر سکتے ہیں یہ تھی پرائس اپ ڈیٹس ہوفلی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی میری ویڈیو اور آپ کا ویژن تھوڑا سا کلیئر ہو گیا ہوگا فرض کو ذہن میں نکال دیں اور کیونکہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ سارے فرض نکل جائیں گے مارکر میں اچھی نیوز آنا شروع ہو جائے کہ جیسے اپ ٹرینڈ ہوگا تو پھر اچھی سے اچھی نیوز آتی جائیں گے ابھی ڈون ٹرینڈ ہے آپ اور کریں ڈون ٹرینڈ ہے تو بری سے بری نیوز آتی جا رہی ہے کیونکہ پرائس کام میں ہر کوئی پریشان ہے بری سے بری نیوز آ جا رہی ہے جب اپ ٹرینڈ ہوگا تو اچھی سے اچھی نیوز آئیں گی تو پھر آپ کو اچھا خاصا پروفٹ دیں گا آپ ویش کریں گے کہ کاش ففٹی ڈالر پہ میں نیو بائی کر لیتا ہاں اگر اس کی پریش نیچے آئے گی میں نے آپ کو پریش اپڈینڈ نہیں دیئے نیچے آتی ہے تو فورٹی فور ڈالر پہ اس کی پریش رکھ سکتی ہے اور بہت ہی مارکٹ اگر کریش ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے تھرٹی ایٹ ڈالر تک اس کی پریش سے جا سکتی ہے اوپر اگر سکسٹی تھری ڈالر سے کراس کر گئی تو یہ پریش آئے گی ایٹی تھری ڈالر اور ایٹی تھری کو اگر ڈالر کو یہ کراس کرتی ہے تو یہ ون ہنڈرڈ اینڈ ڈالر تک جا سکتی ہے تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا تو پلیز ہٹ لائک فانو تینکیو